بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں صد اللہ خان ہوں لندن میں کیا چل رہا ہے شباز شریف وہاں پر گئے ہوئے ہیں کچھ اور ان کی پارٹی کے رہنماں وہاں پر موجود ہیں کچھ جو مقامی رہنماں ہیں وہ موجود ہوتے ہیں کل ایک لمبی چوری میٹنگ ہوئی ہے شباز شریف صاحب جو ہیں وہ میڈیا کے سامنے بھی آئے ہیں آ کر انہوں نے اکتوبر کی تاریخ بھی دی ہے نواز شریف صاحب ان کے ساتھ بھی کھڑے تھے کچھ فوٹیج بھی ہمارے سامنے آئی ہے کہ جس میں کمرے کے اندر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نواز شریف صاحب بیٹھے ہیں شباز شریف بیٹھے ہیں شباز شریف صاحب ان سب سے بات چیت کر رہے ہیں اس کی آڈیو اگرچہ نہیں ہے یعنی آڈیو کاٹ کے اس ویڈیو جاری کی گئی ہے اور اس میں کافی سارے لوگ اس دفتر میں حسین نواز صاحب کا یہ دفتر ہے اس میں یہ موجود ہیں اور وہاں پر جو ہے وہ گپ شپ ہو رہی ہے ذرا میں نے اپنے کچھ وہاں پر سورسز کو ایکٹیف کیا کہ کیا چل رہا ہے کیا لندن میں ہو رہا ہے تو بڑی تین چار امپورٹنڈ اور مددار چیزیں جو ہیں وہ نکلی ہیں اس ملاقات سے بھی کہ اس ملاقات میں کیا کہا گیا ہے اور اس میں دو بڑی اہم باتیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اور اسی کے نتیجے میں پھر میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا ہے کیونکہ کل شہباز شیف صاحب نے ایک ایسی بات کی ہے کیا کہا ہے شہباز شیف صاحب نے دیکھیں شہباز شیف کہتے ہیں کل جب ان سے پوچھا جا رہا تھا مختلف سوالات ہو رہے تھے کہ نواز شیف صاحب کے اوپر کیسز ہیں اور نواز شیف کے اب جب اگر جائیں گے تو کیا ہوگا کیا وہ جیل جائیں گے کیا ان کے لئے کیسز کا مسئلہ حل ہو جائے گا تو یہ سارے سوالات دھکے چھپے الفاظ میں مختلف طریقوں سے ہو رہے تھے تو شہباز شیف صاحب نے اپنے کارکنوں یا اپنے لیڈرز کی اس بیچینی کو دور کرنے کے لئے اس کا جواب ان الفاظ کے ساتھ دیا کل اب میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں شہباز شیف صاحب نے یہ کہا کہ قاضی فائل عیسیٰ صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ جو نواز شیف کے لئے کیا گیا وہ غلط تھا اور عدلیہ کو یہ فیصلہ ٹھیک کرنا چاہیے یہ بات کل شہباز شیف صاحب نے ان لوگوں کے ساتھ کی ہے جو وہاں پر اس کمرے میں موجود تھے جس کی فٹیج ہم نے بار بار دیکھی ہے تو شہباز شیف صاحب نے فرمایا کہ قاضی فائل عیسیٰ صاحب سمجھتے ہیں کہ نواز شیف کا جو فیصلہ ہے وہ غلط تھا اور اس کو ٹھیک ہونا چاہیے اس کا کیا مطلب ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ قاضی فائل عیسیٰ نے ہمیں یقین دہانی کرائی ہے البتہ انہوں نے کہا کہ قاضی فائل عیسیٰ صاحب سمجھتے ہیں اگر قاضی فائل عیسیٰ کیسے سمجھتے ہیں کیا قاضی فائل عیسیٰ نے ان کو بتایا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کیا قاضی فائل عیسیٰ کے سامنے کوئی درخواست گئی ہے جس میں انہوں نے ریمارکس دی ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ فیصلہ غلط ہے کیسے ان کو پتا ہے کہ قاضی فائل عیسیٰ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ غلط ہے اور اس کو فیصلے کو ٹھیک ہونا چاہیے اور ٹھیک ہونا چاہیے کا مطلب یہ ہے کہ آپ واپس آئیں گے تو ہم اس فیصلے کو ٹھیک کریں گے تو کیا اور پھر آپ کو اس کڑیاں ملا کر دیکھیں جاوید دتیف صاحب جو ہیں وہ کہہ چکے ہیں کہ عمر اطاب اندیال صاحب کے ہوتے ہوئے ہمیں انصاف کی توقع نہیں ہے اور ستمبر کے بعد نواز شریف واپس آئیں گے یعنی عمر اطاب اندیال کے جانے کے بعد واپس آئیں گے وہ یہ کہہ چکے ہیں اور ظاہر ہے وہ جب یہ کہتے ہیں تو نواز شریف صاحب سے مل کر آتے ہیں تو تب ہی یہ بات کرتے ہیں جب وہ مل کر آتے ہیں تو آگے پھر وہ واپسی یہ بات کرتے ہیں اور مل کر آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ عمر اطاب اندیال سے تو توقع نہیں ہے انصاف کی ستمبر کے بعد واپس آئیں گے مطلب یہ کہ قاضی فائصہ کے واپس آ جانے کے بعد واپس آئیں گے تو کیا قاضی فائصہ صاحب نے کوئی یقین دہانی کرائی ہے کوئی پیغام پھیجا ہے کہ ان کا کوئی رافتہ ہوا ہے کیا انہوں نے کون سے یقین دہانی حاصل کیا بظاہر تو ایسا ممکن نہیں ہے قانونی طور پر تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک جج سے کوئی پرائیویٹ بیل رہا ہو اور جج اس کو یقین دہانی کرارا ہو لیکن پھر شہباز شریف کس امید کی بنیاد پر اور کس یقین دہانی کی بنیاد پر یہ کہہ رہے ہیں اور کیوں ہوں اتنا پور یقین ہیں کہ قاضی فائصہ یہ سمجھتے ہیں کہ فیصلہ غلط ہوا تھا اور یہ فیصلہ ٹھیک ہونا چاہیے تو بہرحال ایک چھوڑا سا کلپ 16 سیکنڈ کا ذرا یہ بھی دیکھ لیجئے جس میں نواز شریف صاحب فرما رہے ہیں شیواز شریف صاحب فرما رہے ہیں کہ مجھے بھی کلین چٹ مل چکی ہے نواز شریف کو بھی کلین چٹ مل چکی ہے اور وہ واپس آ رہے ہیں سنے ذرا میاں نواز شریف صاحب کو بھی کلین چٹ ملی اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس ناچیز کو بھی کلین چٹ ملی اب میاں صاحب انشاءاللہ اکٹوبر میں مشابت کے بعد تہہ ہوا کے پاکستان آئیں گے اور انشاءاللہ الیکشن کیمپین کو انشاءاللہ لیجئے تو یہ صورتحال ہے اور شیواز شریف صاحب وہ سمجھتے ہیں کہ قاضی فائصہ صاحب ان سے ان کو کافی امیدیں لگی نہیں ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کلین چٹ مل چکی ہے یہ کون سی کلین چٹ کی بات کرے ہیں کیونکہ جس کی وجہ سے وہ نہیں آرہے یا جس کی وجہ سے وہ جیل میں تھے اس میں تو ان کو کلین چٹ نہیں ملی ان کا تو کیس ابھی چل رہا ہے ان میں تو آئیں گے تو اپیل میں جائیں گے اور پہلے جیل جائیں گے پھر اپیل میں جائیں گے تو یہ مسئلہ جو ہے وہ تو ابھی جوں کا تو ہیں تو شیواز شریف صاحب کیوں اتنا پور امید ہیں کیسے اتنا پور امید ہیں اور کیسے سمجھتے ہیں کہ اکٹوبر میں انہیں واپس آنا ہے آجا یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ کل شیواز شریف صاحب نے پہلے ایک صحافی کو جن کا تعلق جیو سے ہے ان کو کچھ ٹکرز خود بھیجے اور خبر بریک کروائی کہ میں اکیا نواز شریف اکٹوبر میں واپس آ رہے ہیں پہلے یہ خبر وہاں سے بریک ہوئی پھر کچھ اور صحافی جو ہیں وہ اس میں کودے پھر انہوں نے اوپر دیکھتے ہیں کہ یہ خبر کس چینل پر بریک ہو رہی ہے پھر اس صحافی سے رابطہ کرتے ہیں پھر کچھ اور چینلز پر بھی یہ خبر چلی تو بہرحال شیواز شریف صاحب نے وہ خود دکرز بھیجے تھے جیو کے رپورٹر کو اور وہاں سے یہ خبر چلی اور پھر تین گھنٹے ساڑھے تین گھنٹے کے بعد شیواز شریف باہر آ کر انہوں نے پھر یہی بات کی کہ میڈ اکٹوبر میں نواز شریف واپس آ رہے ہیں لیکن نواز شریف کا میڈ اکٹوبر میں میرے خیال میں میڈ اکٹوبر میں بھی واپس آنا ابھی تیہ نہیں ہے لیکن بہرحال شیواز شریف صاحب نے یہ خبر وہ چلائی ایک سوال اور ہوا ان سے کہ جی ستمبر میں کیوں نہیں آ رہے ہیں اکٹوبر میں کیوں آ رہے ہیں تو ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ کیا جواب دیا قاضی فائصہ صاحب کے حوالے سے دوسرا ایک اور بڑی دلچسپ بات کی ہے شیواز شریف صاحب نے کل یہ کارکونوں کو انتاثر دیا کہ دیکھیں اکٹوبر میں موسم بھی اچھا ہو جاتا ہے ستمبر میں حبس ہوتا ہے مطلب کیا ہے مطلب یہ کہ جب نواز شیف کے استقبال کے لیے ریلیاں نکالنی ہیں کارکونوں نے نکلنا ہے تو حبس کے موسم میں حبس زدہ موسم میں لوگوں کو اکٹھا کرنا مشکل ہوتا ہے اکٹوبر میں موسم بڑا شاندار ہو جائے گا موسم بڑا پلیزنٹ ہو جائے گا تو اکٹوبر میں نواز شیف کے استقبال کی تیاریاں کرنے میں آسان ہوگا یعنی آپ یہ سوچیں کہ ایک لیڈر جو چار پانچ سال چار سالہ جلا وطنی ختم کر کے واپس آ رہا ہے اور جس کے آنے سے ایک انقلاب بھی پرپا ہونا ہے ان کے مطابق اور ان کو لگتا ہے کہ جب وہ واپس آئیں گے تو سب کچھ بدل جائے گا تو ایسی صورت میں وہ موسم سے ڈر رہے ہیں یعنی یہاں تو آندھی طوفان سخت سردی گرمی ہے تو کارکونوں کو اپنی جان نچھاور کر دینی چاہیے تھی ان کے اوپر اور وہ ڈر رہے ہیں یعنی ستمبر میں لوگوں کو نکالنا طرح مشکل ہوگا اکتوبر میں نکالیں گے بھائی ستمبر ہو یا اکتوبر ہو نواز شریف صاحب کا استقبال ہو یا نہ ہو کم ہو یا زیادہ ہو نواز شریف صاحب اس وقت موجود حالات ایسے ہیں کہ کوئی پولیٹیکلی امپیکٹ کریئٹ نہیں کر سکتے اگر کوئی فرق ڈال سکتے ہیں تو ایک دو فیصد سے زیادہ نہیں ڈال سکتے شہباز شریف اور نواز شریف نواز شریف کی غیر موجودگی اور ان کی موجودگی میں صرف دو فیصد کا فرق پڑ سکتا ہے زیادہ سے زیادہ اور وہ الیکٹورل لیزرز کو تبدیل نہیں کر سکتا اس وقت جو حالات ہیں دیکھیں کیا ہو رہا ہے بجلی کے بل لوگ جلا رہے ہیں ایک طرح کے سیول نافرمانی ہوتی ہے جب بجلی کا بل جلا دیا جاتا ہے لوگوں نے بل دینے سے انکار کر دیا ہے اور لوگ گالیاں دے رہے ہیں ان تمام لوگوں کو جن کی پولیسیز کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے اور شباز شریف صاحب کی حکومت جو ہے اس کو براہ راست اس کا مردہ الزام پھیرا رہے ہیں اور ایسے میں نواز شریف اگر واپس آتے ہیں تو آپ کے خیال میں کیا لوگوں کو بجلی کے بل ادا کرنے کی سخت بڑھ جائے گی کیا لوگ بجلی کے بل دینے لگیں گے کیا وہ پچیس ہزار روپے اچانک ان کی جیبیں آگے رہے گا جس کے نتیجے میں لوگ جو ہیں وہ بڑا ان کا ویلکم کر کے ان کو خوش آمدید کہیں گے اور کہیں گے اب ہمارا مسئلہ حل ہو گیا ہے اب ہم بجلی کا بل ادا کر سکتے ہیں تو یہ سارے جو معاملات ہیں یہ اتنے سادہ اور آسان نہیں ہے تو نواز شریف سے اب کی واپسی جو ہے وہ ایک چیلنجنگ بنی ہوئی ہے الیکشن سے پہلے وہ آئیں گے لیکن ان کو جب یقین ہو جائے گا کہ الیکشن ہاں یہ بھی پوچھا گیا شباز شریف صاحب کے آپ الیکشن کب ہوتے دیکھ رہے ہیں تو ان نے کہا کہ الیکشن جو ہے وہ فروری میں ہوتا دیکھ رہا ہوں اور فروری سے آگے الیکشن نہیں جائیں گے یہ شباز شریف کا خیال ہے اور آج آپ نے دیکھا کہ نون لیگ نے جو ہے وہ نون لیگ ساری گیم میں حصہ دار ہے نون لیگ سمجھتی ہے کہ نواز دن میں الیکشن نہ ہو ان کے فائدے کی بات ہے اور یہ میں آپ کو پہلے بھی قید مرتبہ بتاتا رہتا ہوں اور اب آج وہ پیپلز پارٹی کو مرد الزام ٹھرا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں سیاست کر رہے ہیں آج ایسین اقبال صاحب نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے سی سی آئی میٹنگ میں ایسی کوئی بات نہیں کی تھی کہ الیکشن نوے دن میں ہونے چاہیے اور اب آ کر یہ سیاست کر رہے ہیں تو ایسین اقبال صاحب کا یہ جو سٹیٹمنٹ ہے یہ بھی بڑا مانی خیز اور بڑا امپورٹنٹ ہے اور وہ بتا رہے ہیں کہ ہم پہ سارا گند نہ ڈالو تم اس گند میں حصہ دار ہو شامل ہو اور آج بہت اچھے بننے کی کوشش کر رہے ہو تو اتنے اچھے نہ بنو ایسین اقبال صاحب نے پیپلز پارٹی کو یہ بتایا ہے اچھا کل ایک اور خبر بھی آئی ہے کہ گارڈز کے ساتھ لڑائی ہو گئی گارڈز کے ساتھ دو صحافی ان کی لڑائی ہو گئی اور گارڈز نے گالیاں دیں صحافیوں کو تو یہ ایک اصد علی ملک صاحب ہیں چینل 44 کے چینل 44 کے اور ایک نبی چوزری صاحب ہیں سما کے تو ان کے ساتھ جو ہے وہ بنیادتو گارڈز کی تلقلامی ہوئی کیونکہ جب نواز شریف نے آنا ہوتا ہے تو ان کو ہٹوں بچوں کی صدائیں لگاتے ہیں کہ ہٹ جائیں ہٹ جائیں ہٹ جائیں وہ آ رہے ہیں اور صحافی یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ذرا تمیز سے پیش آئیں بتتمیزی نہ کریں تو ایسے میں یہی اسی بات پر تو تقرار ہو گئی لیکن اس میں خبر یہ ہے کہ صاحب کچھ صاحبیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نواز شریف سے اس بات کی شکایت کریں گے لیکن جو نون لیگ کے ہمی یا پرو نواز شریف جنرلسٹ ہے ماں پر اور وہ گروپ کافی بڑا ہے انہوں نے معاملے کو ٹھپ کر دیا چھوڑو 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 کوئی ضرورت نہیں ہے نواز شریف سے بات کریں کہ چھوڑو یار ہو جاتا ہے نواز کرو نظر انداز کرو تو یہ معاملہ ان صاحبیوں کی وجہ سے جو پرو نواز شریف یا نواز شریف کے کافی قریبی سمجھاتے ہیں انہوں نے یہ معاملہ ٹھپ کر آ دیا لیکن یہ کہ تلک کلامی اور لڑائی جھگڑا جو ہے یہ اس حد تک بڑا تھا کہ اس میں گالی گلوچ ہوئی تھی اور ایک دوسرے پر کوئی گالیاں برسائے گئی تھی اور نواز شریف کے جو گارڈز ہیں جو غیر ملکی ہیں ان کے طرف سے یہ ہوا تھا آخری بات میں آپ کو بتا دوں یہ سٹوری میں نے دو تینے پہ سوچا کروں نہ کروں شیئر کروں آپ کے ساتھ نہ کروں لیکن بہرحال شیئر میں کر دیتا ہوں کیونکہ اب سیاستدانوں کا ان کے بکولی کچھ بھی پرائیوٹ نہیں ہوتا اور جب عمران خان کی پرسنل لائف کے اوپر اٹیک کیا جاتا ہے اور یہاں تک مقدمات کیا جاتے ہیں تو یہی دلیل دی جاتی ہے کہ پرسنل نہیں ہوتا کچھ بھی جو ہے وہ ایک سیاستدان کا تب ہی تو ایک نوجوان ہے نواز شریف صاحب سے کے پاس اکثر آتے ہیں اور نواز شریف صاحب ان کے ساتھ اکیلے کہیں پر جاتے ہیں اچھا یہ جو نوجوان ہے یہ کل بھی جب وہ اس نے ملنے کے لیے آنا تھا تو اس سے پہلے میڈیا باہر کھڑا تھا اور سارے لوگ جو ہیں وہ اندر سے کوئی آیا اور اندر سے آکر جو سارے لوگ باہر کھڑے تھے ان سے آ کر کہا کہ آپ ان سے درخواست ہے کہ ایک مہمان آ رہے ہیں نواز شریف سے ملنے اور وہ مہمان چاہتے ہیں کہ ان کی ویڈیو نہ بنائی جائے تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ کیمرے بند کر دیں اور ویڈیو نہ بنائیں تھوڑی دیر کے بعد ایک گاڑی آگر رکھی جس کو ایک جو ہے وہ گورا ڈرائیو کر رہا تھا اور اس میں ایک نوجوان تھا نوجوان بلکل جنیت سبدر کی شکل یا ہولیے یا کدھ کارٹ کا بتایا جاتا ہے ویسے سلم سمارٹ ہے خوبصورت ہے اور اسی طرح کا کدھ کارٹ کا ہے اور تقریباً اتنی ہی عمر ہے اس کی اور یہ جو نوجوان ہے یہ آیا اور نواز شریف صاحب اترے اور اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے یعنی نوجوان پیچھے بیٹھا نواز شریف آگے بیٹھے اور یہ اس کے ساتھ بیٹھ کر چلے گئے اب بتایا یہ گیا ہے کہ نواز شریف صاحب اکثر اس نوجوان کے ساتھ جاتے ہیں اور اکیلے جاتے ہیں کسی اور کے ساتھ نہیں جاتے اور کوشش ہوتی ہے ان کی کہ ایسے وقت میں جائیں جب میڈیا موجود نہ ہو اور اگر میڈیا موجود ہو بھی تو ان سے درخواست کر دی جائے کہ اس کی ویڈیو نہ بنائی جائے اب یہ نوجوان کون ہے کیوں اس کے ساتھ اکیلے جاتے ہیں اور اس کے بارے میں کیا ہے یہ تو مجھے نہیں پتا لیکن میں دو تین چیزوں کو ملا کر دیکھیں کہ کوشش کرتا ہوں تو کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں میں ایک ایسا نوجوان ہے جس کو نواز شیف کی جائداد میں سے حصہ دیا گیا ہے میں اسے ویتنے ہی کہنا چاہتا ہوں میں زیادہ نہیں بولتا لیکن اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں اور ایک پاکستان کے ایک بڑے پرومننٹ صحافی ہیں بڑے جو ہے وہ مین سٹیم صحافی ہیں انہوں نے بھی ایک مرتبہ کہا تھا انہوں نے کہا کہا تو تم عمران خان کی جو ہے وہ بیٹی تیریان وائٹ کی بری بات کرتے ہو تو پنجاب کا بھی ایک بڑا اہم ساسدان ہے اس کی بھی کوئی اولاد ہے اس کی بات کو نہیں کرتے تو میں میرے پاس میں کوئی دعویٰ نہیں کرتا میں نے تو دو دعویٰ آپ کے سامنے رکھے ہیں اور ایک سوال اٹھایا ہے کہ یہ نوجوان بہرحال کون ہے اس سے زیادہ ویسے میں کہا سکتا ہوں تھوڑی سے معلومات میرے اور میرے پاس اور بھی ہیں مگر میں ابھی نہیں کہنا چاہتا میں جو ہے وہ تھوڑا سا محتاط ہوں اس معاملے میں انہیں سفدر کے ساتھ اسی طرح کا سمارٹ نوجوان ہے اس کے ساتھ نواز شریف صاحب اکثر بیٹھ کے کہیں اکیلے جایا کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ٹائم گزارتے ہیں یہ نوجوان کون ہے یہ بہرحال ایک فیکٹ ہے کہ اس کے ساتھ وہ جاتے ہیں تو اتنا تو ایک فیکٹ ہے اجاز دیجئے اللہ حافظ